جمع کشمیر کے انتناغ سے بڑی خبار جہاں پر سرکشا بلوں کی طرف سے بڑا آپریشن انجام دیا جا رہا ہے سرکشا بلوں نے انتناغ میں دو سے تین آتنک وادیوں کو گھیر رکھا ہے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے سرچ آپریشن جاری ہے تصویریں ہم آپ کو انتناغ کی دکھارے ہیں جہاں پر دو سے تین آتنک وادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے اور اس کے بعد ان آتھنک وادیوں کو گھیر کر اس وقت سرکشہ بلو کا آپریشن کلین جاری ہے مہراج اس وقت حبارستہ جڑے ہیں شنگر سے پوری جانکارک ساتھ مہراج آپریشن کو لے کر ابھی تازہ اپڈیٹ کیا ہے بلکل کرونا بتا دے آج تڑکے صبح ہی یہ آپریشن شروع کیا گیا حالانکہ انپوٹس پہلے ہی تھے کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس شیطر میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے کہا جا سکتا ہے انٹری ایگزٹس جو ہے سیل کیا کر دے گئے اور کہا جا سکتا ہے سانجا آپریشن ہے جس میں سی آر پی آف اور سینہ اور زمو کشمیر پولیس کی سپیشل آپریشن ٹیم جو ہے یہ آپریشن کر رہی ہے بتا دے کہ یہ تھوڑا سا فورسٹ ٹائپ ایریا ہے جہاں پہ اندرون ساگم ویریناگ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ مڈبیڈ ابھی چل رہی ہے حالانکہ اس سے سٹے ہی جو ہے اس مڈبیڈ کے بیچ میں ایک ہائیڈ آوٹ بھی بسٹ کیا گیا ہے جس کی ابھی جانکاری سانجا کیا گیے کچھ دیر بعد اور کل ملا کر کہیں کہ آپریشن ابھی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے جل سے جل چی کے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ہم لوٹیں گے ایک اور اپ ڈیٹ دیرنے چلے درسکو کو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اندرون ساگم میں دیکھئے آتنکیوں کے ٹھکانے کا بھنڈا پھوڑ ہوا ہے جیسے کی ہمارے سمبادہ تو بھی بتا رہے تھے سینہ نے آتنکیوں کے چھپنے والی جگہ کا پتہ لگایا ہے آتنکی سرنگ سے سرک شاپ لو نے کافی ساماندی زبط کیا ہے میراجہ ابھی کچھ سمیں پہلے یہ خبر ٹی وی نائن نے دکھائی تھی کہ بورڈر کے پاس اس پار بہت سارے لانچنگ پیٹ بنا گئے ہیں قریب تیس آتنکی سیما پار گھسنے کی فراق میں تھے اور حال کے دنوں میں کئی سارے معاملے بھی سیم نے آیا جس میں انکاؤنٹر ہوا کیا ان دونوں باتوں کا کوئی لنک اب سمجھ میں آ رہا ہے اور سینہ اس کو لے کر سترکتا برت رہی ہے کیونکہ یہ سارے خلاصے یہی بتا رہے ہیں کہ کوشش کچھ بڑی کر رہے تھے آتنکی بلکل روی بتا دے آپ کو کہ جمعہ کشمیر میں ابھی یہ ہائیڈاؤٹ بسٹ کیا گیا ہے یہ انتناک ظلے میں ہے اور نیانتر ریکھا سے کافی دور ہے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملیٹینڈو کو ابھی جو ہے شلٹر یا لوجسٹک سپورٹ اس حساب سے نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ایسے شلٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی ہائیڈاؤٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے مہراج کل کتنے آتنکی ہو سکتے ہیں؟ بلکل ابھی تک جو سرکشہ بلو کی جو جانکاری پرابت کی گئی ہے ان کے دورہ تو ان کا کہنا ہے کہ دو ملیٹینڈ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں جس جگہ پر یہ آپریشن ہو رہا ہے وہ کیسا رہائش علاقہ ہے جنگلی علاقہ کیا ہے؟ اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو یہ ویرناگ علاقہ ہے یعنی تھوڑا پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہ انتر ریکھا سے کافی دور ہے کیونکہ اس کے بیچے اگر ہم دیکھیں تو جموع کا سنبھاگ بھی آتا ہے اور اس کے بعد سے پیر پنچال رینج شروع ہو جاتا ہے تو کافی دور ہے لیکن یہ جو ملیٹینڈز وہاں پر چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں سامبھاونا کے طور پر یہ لوکل ہو سکتے ہیں اور یا ان میں جو جیسا کہ سرکشہ بلوں کو انپوٹ ہے کہ ان دو میں سے ایک جو ہے وہ ویدیسی بھی ہو سکتا ہے